لائک کریں، سبسکرائی کیجئے، بے لائکر کو دبائیں، ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہل سکیں آقائی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کم و بیش گیارہ نکاح فرمائے مشہور روایات کے مطابق کم و بیش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گیارہ نکاح فرمائے اور ان گیارہ نکاح کرنے کے حوالے سے کچھ لوگ بہت ادھم بھی مچاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی کسرت سے نکاح کیوں کیے لیکن خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اتنی کسرت سے نکاح کیے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا حکم تھا اور دوسری بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا حکم زیادہ نکاح کرنے کا اس لیے تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک اور پانک زندگی ہے وہ لوگوں کے لیے عصوہ تھی نمونے عمل تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنا کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے یعنی تم اپنی زندگی کو گزارنے میں محتاج ہو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور علیہ السلام کی زندگی کو ایڈیل بناو حضور علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بناو میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طریقے سے زندگی گزارتا ہے اس طریقے سے تم بھی اپنی زندگی کو گزارو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گھرے لو زندگی تھی تو وہ گھریلو زندگی کی باتیں زیادہ تر امت تک پہنچیں اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ نکاح کرنے کا حکم عطا فرمایا اور پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وقت میں نو بیبیوں کے ساتھ زندگی گزاری لیکن اللہ کی عزت کی قسم کوئی بھی بیبی شکایت کرتی نظر نہیں آتی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ میری حق تلفی فرمائی یا مجھے وقت نہیں دیا یا مجھے ٹائم نہیں دیا یہ حضور علیہ السلام کا بہت بڑا موجزہ ہے کہ نو بیبیوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی مصروف ترین زندگی میں وقت عطا فرمایا آج آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہماری ایک ایک بیبیاں ہیں لیکن سب کے گھر کا سروے کر لو ساری بیبیاں شکایت کرتی نظر آتی ہے مجھے وقت نہیں ملتا مجھے ٹائم نہیں ملتا مجھے وقت نہیں دیتے مجھے ٹائم نہیں دیتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ دیکھیں ایک طرف اپنی مصروفیت کو دیکھیں اپنی مصروفیات کو دیکھیں اور دوسری طرف مصطفیٰ جان رحمت کی مصروفیات کو دیکھیں آئیے اب ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں یہ بھی حضور علیہ السلام کا ایک بڑا عظیم موجزہ ہے وہ لوگ جو اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی یا تعددی ازواج پر کسرتی ازواج پر اعتراض کرتے ہیں وہ اپنے بگلوں میں جھانک کر کے دیکھیں ایک بیوی کو وقت دینا مشکل ہے لیکن کام کیا ہے کوئی آفیس میں بیٹھا ہوا ہے کوئی کارکانہ سمال رہا ہے کوئی سائزنگ سمال رہا ہے کوئی کتابیں پڑھ پڑھا رہا ہے کوئی ٹیچر ہے کوئی وکیل ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے میری بات بہت غور سے سننا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوان ہو جو وکیل ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے جو ڈاکٹر ہے وہ وکیل نہیں ہے جو انجینئر ہے وہ ٹیچر نہیں ہے جو ٹیچر ہے وہ جج نہیں ہے جو جج ہے وہ عالم نہیں ہے جو عالم ہے اللہ اکبر وہ وزیر نہیں ہے وہ بادشاہ نہیں ہے وہ سیاستہ نہیں ہے وہ سیاستہ ہیں وہ جج نہیں ہے اللہ اکبر یعنی لوگ ایک ایک فیلڈ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی عورتیں چیخ رہی ہیں کہ میری حق تلفی ہو رہی ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں امامت بھی فرما رہے ہیں اور پھر جب مقدمات آتے ہیں تو مسجد نبی کے سہن میں بحثیت جج تو ہے وہ لوگوں کو فیصلے بھی سنا رہے ہیں اللہ اکبر بحثیت مولیم لوگوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں بحثیت مجاہد اللہ اکبر میدان میں جہاد بھی فرما رہے ہیں بحثیت گویا کہ اللہ اکبر ایک ملک کے بادشاہ ہونے کی حیثیت سے حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر جو ہے اللہ اکبر بظاہر حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم کوئی بادشاہ نہیں تھے لیکن ایک ملک کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے سربراہ مملکت ہونے کی حیثیت سے مدینہ منورہ کی مملکت کو ریاست مدینہ کو اللہ اکبر دولپ کرتے بھی نظر آ رہے ہیں اس کے بعد ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش ان بوریا نشینوں کو آسمان ہدایت کا تارہ بناتے بھی نظر آ رہے ہیں ان کی تربیت کرتے بھی نظر آ رہے ہیں پیٹ پہ پتھر بان کر کے اللہ اکبر غندق ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں حضرت سلمان فارسی کے باغ میں اپنے ہاتھوں سے پودے لگاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں تھاری کنوں کو نیٹے کرتے بھی نظر آ رہے ہیں ساری کاموں کو کرتے ہوئے پھر اس کے بعد رات رات بر مسلے پر آنسو بہاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں حضور علیہ السلام کی زندگی کتنی مصروف ہے راتوں کی عبادت اپنی جگہ قرآن مقدس کا نزول اپنی جگہ امت کی قیادت اپنی جگہ دعوت و تبلیغ کا کم اپنی جگہ ایسے اجٹ لوگوں کے درمیان جا کر گئے ان کو اللہ کا پیغام بھی پہنچا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی حضور اپنی نو بیویوں کو برابر وقت بھی عطا فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام کی کوئی بیوی نے کبھی شکایت نہیں کیا یہ موجزہ ہے موجزہ اور بہت بڑا موجزہ ہے بھئی عقیدت اپنی جگہ ہے لیکن حقائق کہیں تو سامنے آتے ہیں حقائق کہیں تو سامنے آتے ہیں مگر حضور علیہ السلام کی کوئی بیوی کبھی معاذ اللہ کہیں شکایت کرتی نظر نہیں آتی بلکہ ساری ازواج متحرات بیک زبان ہو کر کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہم نے حقوق کو ادا کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ٹائم برابر دیا سب کو وقت برابر دیا محبتوں کا اظہار بھی فرمایا اور ازواجی زندگی بڑی شان سے بھی گزاری کمنٹ شیئر جروع کریے محبتوں کا احترکہ